اتراخنڈ کے اترکاشی زلے کے سلکیارا ٹنل کا تیرواں دن اور تیرہ دن سے یہاں پر ریسکی آپریشن جاری ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اکتالیس مزدور ابھی بھی اندر فسے وہ انہیں بچانے کی تمام کوششیں یہاں پر چل رہی ہیں آگر مشین روکی تھی اب اس کے لئے ایک پلیٹ فارم تیار کیا جارہا ہے پھر وہ کام کرنا شروع کرے گی لیکن جو ہرڈل ہے اسے ہٹانے کی تمام پریاس یہاں پر جاری ہیں مکہ بنتری نے یہاں پر کیمپ آفیس بنایا ہے لیکن ابھی بھی یہ بتا پانا کہ کب تک یہ آپریشن چلے گا بہت مشکل ہے اور سلکیارا ٹنل کے اندر اور جو باقی آپشن ہے ان سب ہی پر کام کیا جا رہا ہے لیکن کہیں پر بھی ابھی سکسس ملتی نہیں دکھ رہی ہے اسم کے بھی اس میں دو مزدور فسے ہوئے ہیں اور اسم سرکار کو بھی ان کی چنتہ ہے ایسے میں اب دیکھنا ہوگا کہ کب تک یہ ٹنل کھلتی ہے کیونکہ الگ الگ راجیوں کے اس میں مزدور فسے ہوئے ہیں اور تیرہ دن بعد بھی کوئی اچھی خبر ٹنل کے اندر سے ابھی تک نہیں آئی ہے لگ بگ 10 میٹر تک ابھی پائپ انسٹ ہونا ہے جو یوم پائپ ہے جس کے ذریعے مزدوروں کو باہر نکالا جائے گا اس پائپ کو انسٹ کرنے میں دکت یہ ہے کہ بیچ میں جو ہڈل بار بار آ رہے ہیں ان کو منوالی ہٹانا پڑ رہا ہے منوالی کاٹ کے ہٹانا پڑ رہا ہے ایسے میں مشین کے لئے کام کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے تو اب صرف اور صرف امید کے ساتھ انتظار ہو رہا ہے کہ کب وپال آئے گا جب یوم پائپ اندر جائیں گے اور مزدور ایک باری یہاں اس ٹنل سے باہر نکل کر آپ آئیں گے کینوزن سندیپ نگی کی ساتھ دیپانکربھٹ نیوز 18 سلکیارہ ٹنل اتراخنڈ کے اترکاشی زلے کے سلکیارہ ٹنل کا تیرواں دن اور تیرہ دن سے یہاں پر ایس کی آپریشن جاری ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اکتالیس مزدور ابھی بھی اندر فسے وہ نے بچانے کی تمام کوششیں یہاں پر چل رہی ہیں اگر مشین روکی تھی اب اس کے لئے ایک پلیٹ فارم تیار کیا جا رہا ہے پھر وہ کام کرنا شروع کرے گی لیکن جو ہرڈل ہے اسے ہٹانے کی تمام پریاس یہاں پر جاری ہیں مکہ منتری نے یہاں پر کیمپ آفیس بنایا ہے لیکن ابھی بھی یہ بتا پانا کہ کب تک یہ آپریشن چلے گا بہت مشکل ہے اور سلکیارہ ٹنل کے اندر اور جو باقی آپشن ہے ان سب ہی پر کام کیا جا رہا ہے لیکن کہیں پر بھی ابھی سکسس ملتی نہیں دکھ رہی ہے اسم کے بھی اس میں دو مزدور فسے ہوئے ہیں اور اسم سرکار کو بھی ان کی چنتہ ہے ایسے میں اب دیکھنا ہوگا کہ کب تک یہ ٹنل کھلتی ہے کیونکہ الگ لگ راجیوں کے اس میں مزدور فسے ہوئے ہیں اور تیرہ دن بعد بھی کوئی اچھی خبر ٹنل کے اندر سے ابھی تک نہیں آئی ہے لگ بگ دس میٹر تک ابھی پائپ انسٹ ہونا ہے جو یوم پائپ ہے جس کے ذریعے مزدوروں کو باہر نکالا جائے گا اس پائپ کو انسٹ کرنے میں دکت یہ ہے کہ بیچ میں جو ہڈل بار بار آ رہے ہیں ان کو منوالی ہٹانا پڑ رہا ہے منوالی کاٹ کے ہٹانا پڑ رہا ہے ایسے میں مشین کے لئے کام کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے تو اب صرف اور صرف امید کے ساتھ انتظار ہو رہا ہے کہ کب وہ پال آئے گا جب یوم پائپ اندر جائیں گے اور مزدور ایک باری یہاں اس ٹنل سے باہر نکال کر آپ آئیں گے کینوزن سندیر نگی کے ساتھ دیپانکر بھٹ نیوز 18 سلکی آرہ ٹنل